چوتھی عادت جو ہم نے اپنانی ہے وہ ہے بی اگوڈ لیسنر اور اس کا ہم نے اردو ترجمہ یہ کیا کہ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ دیکھئے کیا میری اور آپ کی عادت نہیں ہے کہ ہم نے جواب پہلے تیار کیا ہوا ہوتا ہے اور سوال ابھی سنا نہیں ہوتا ہم جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں سوال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ سننا بہت مشکل کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے دھانائی کو آدھا علم قرار دے دیا گیا دھانائی کب آتی ہے جب آپ سننے والے ہوتے ہیں جب آپ غور کرنے والے ہوتے ہیں دیکھئے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زبان دی بولنے کے لیے کیونکہ بولنا مشکل کام نہیں تھا بولنا آسان کام تھا لیکن دو کان دیئے سننے کے لیے کیونکہ سننا ایک مشکل کام ہے اور یہ سننے کی تربیت یہ بھی ایک مشکل کام ہے ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم بہت اچھا سننے والے ہوں یہ جو تصویر آپ کے سامنے آئی ہے اس کو ذرا وار سے دیکھئے میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے ان میں سے کون درست ہے اور کون غلط تو آپ کہیں گے دونوں درست ہیں ہاں اپنے اپنی سائٹ سے دیکھ رہے ہیں جو سکس کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو نائن کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں غلط ہیں کیوں غلط ہیں کیونکہ دونوں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے کے باوجود دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں جبکہ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں میرے حساب سے یہ سکس ہے لیکن نائن والا بھی ہو سکتا ہے درست ہو سامین اس چھوٹے سی مثال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں برے صغیر میں اور امت مسلمہ کے اندر ہمارے بہت بڑے بڑے فقہ مسائل کا حل اس تصویر کے اندر ہے میں ٹھیک ہوں میں اس لئے اس فقہ پر چل رہا ہوں ان کی رائے مجھے معتبر لگتی ہے لیکن یہ بلکل گنجائش موجود ہے کہ کوئی دوسرا بھی اسی طرح بلکل ٹھیک راستے پر ہو ضروری نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو باقی سب غلط ہیں میں اصل میں سمجھتا ہوں لیکن دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس لئے یہ habit ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گی کیا یہ ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو آج یہ رائٹرز دے رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے یہ ایسی کہ ہمیں ہمارے ڈیوائن نالج میں ملتی ہے میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھاتا ہوں قرآن میں کہا گیا اپنی زبان کو جلدی میں مت کلاو جب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جمع کیا ہم نے اس قرآن کو اتارا جب ہم پڑھ چکے اس کے بعد تم پڑھو یہ محمد عربی کو تربیت دی جارہی ہے اللہ رب العزر تربیت دے رہے ہیں کہ نہیں پہلے غور سے سنو یعنی غور سے سننے کی تربیت کو یاد شروع نہیں ہوئی یہ تو ہمارے ڈیوائن نالج کا حصہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم بہت اچھے سننے والے ہونے چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صیدت کا ایک عام پہلو جو ہمیں پتا چلا وہ یہ ہے جو کتابوں سے ہم ملتا ہے کہ محمد عربی بہت اچھا سننے والے تھے وہ خوب متوجہ ہو کر بات سنا کرتے تھے ایک اور بات جو ایسی عادت اپنانے سے ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ معاشرے میں اور لوگوں میں عزت نصیب ہوتی ہے لوگ سننے والے کے لیے بہتاب رہتے ہیں اور جب اپنی سنا چکے ہیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں آپ کا کہ ہاں اب آپ کی بات جو وزن رکھے گی کیونکہ آپ نے دوسروں کی بات کو صحیح طریقے سے سنا موسیقی